غزہ میں گزیستہ پانچ دنوں میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں تین سو سے زائد فلسطینی شہید اور آٹھ سو سے زائد زخمی ہو گئے اقویم متحدہ کے سیکریٹری جنڈر انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ غزہ میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہی ہر علاقے میں رہائشیوں کے مارے جانے کا قدشہ ہے جنگ بندی کے محایدے کے حصول کے لیے فریقین کو سیاسی جرت اور عظم کا مظاہرہ کرنا چاہیے میڈیا ریپورٹس کے مطابق غزہ میں گزیستہ پانچ دنوں میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں تین سو سے زائد فلسطینی شہید اور آٹھ سو سے زائد زخمی ہو گئے اسرائیلی آرمی چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس القصام برگیٹ کے چیف محمد زیف پر حملے کی تفصیلات چھپا رہی ہے اسرائیلی آرمی چیف ہرڈ سی ہولیویک کا کہنا ہے کہ کل جس کمپاؤنڈ پر حملہ کیا گیا اس میں حماس کے ملٹری چیف محمد زیف اور حماس کے قان یونیس کے کمانڈر رافع سلامہ موجود ہے قیال رہے کہ گدشتہ روز اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے قان یونیس میں سیف زون قرار دئیے گئے علمواصی پناہکزین کیمپ پر بمباری کر کے کم وہ بیش نوے فلسطینیوں کو شہید کر دیا جبکہ اس حملے میں تین سو سے زائد افراد زخمی ہوئے اسرائیلی فوج نے علمواصی کیمپ میں حماس کے ملٹری چیف محمد زیف کو نشانہ بنانے کے دعویٰ کیا تاہم حماس نے اسرائیل کی جانب سے حماس رہنمہ کو نشانہ بنائے جانے کی تردید کی حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے میں محمد زیف محفوظ رہے اور اس حملے سے پہلے ہی وہ علاقہ چھوڑ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کی زمانت کومان کانسپٹ سکول واجبی فیز میں میاری تعلیم خابل و ٹرینڈ بہترین ٹیچرز کی زیرے نگرانی دینی اور اصری علوم ایک ساتھ جدید ترین سائنس اینڈ کمپیوٹر لاب بنایے اپنے بچوں کو حفاظ ڈاکٹرز انجینئرز انٹرپرنارز یا لیڈرز بچوں کے شخصیات کی تعمیر پر خصوصی توجہ مفت داخلے چاری ہیں کومان کانسپٹ سکول کے ڈائیڈیکٹر مولانا مفتی محمد بن طیب کی سرپرستی میں سٹورنٹس کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا خصوصی مرکز پیرنٹس ٹیچرز میٹ میں جانیے بچوں کی پروگریس ایڈمیشنز آر اوپن کومان کانسپٹ سکول علم کی روشنی سے ہوگا ہر گھر روشن